3, 2, 1, 0 22 اکٹوبر 2008 کو اسرو چندریان بان کو لانچ کرتی ہے اس پروڈیکٹ کا مشن تھا چاند کے سرفیس کا سروے کرنا اور سرفیس کی کیمیکل اینڈ منرلز ایمیجنگ کرنا اس مشن کو دو سال کے لیے لانچ کیا گیا تھا لیکن یہ مشن پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا لیکن اس مشن کے دوران ایک امپیکٹر پروب کو مون کے ساؤت پول میں کریش کریا گیا اس کریش کے دوران امپیکٹر پروب نے چاند کے ساؤت پول پر وارٹر اور آئس کے کچھ مولیکیوز کو ابزرب کیا مون کے سرفیس پر پہلی بار پانی ملنے کی بیس پر انڈیا نے چندریان ٹو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا جس کا اوبجیکٹیب تھا مون کے ساؤت پول پر سوپ لینڈنگ کرنا اور چندریان بان میں جو پانی کے مولیکیوز ملے اس کو ڈیپلی سٹڈی کرنا لیکن مون کے ساؤت پول پر سوپ لینڈنگ کرنا آسان کام نہیں ہے ایسا کیوں گا یہ ہم ویڈیو کے آگے جانیں گے 22 جولائی 2019 کو اسرو کی طرف سے ہی چندریان ٹو کو لانچ کیا جاتا ہے چندریان ٹو کا ایک پارڈ وکرم لینڈر 45 دن بعد چاند کے پاس پہنچتا ہے جب یہ ساؤت پول پر اپنی لینڈنگ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے تو اپنی 6000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کو کم نہیں کر باتا اور سوپ لینڈنگ کے کچھ دیر پہلے ہی کسی سوفیر گلیچ کی وجہ سے ارت سے اپنا کنٹیکٹ کھو دیتا ہے اور کریش کر جاتا ہے جب یہ کریش کی خبر آتی ہے تو پوری اینڈیا میں ایک غم کی لہر دوڑ جاتی ہے لیکن اس فیلیر کے بعد اسرو پیچھے نہیں ہٹتا اور چندریان ٹو کی تیاری شروع کر دیتا ہے آخر کار 14 جولائی 2023 کو پھر اسرو ہی کی طرف سے چندریان ٹو کو لانچ کیا جاتا ہے اور اس کی کوریج پوری دنیا میں کی گئی لیکن کچھ کویسٹن ہے کہ آخر چندریان ٹو میں ایسا کیا ہے جو چندریان ٹو میں نہیں تھا اور امریکہ پچاس سال پہلے چاند پر جا چکا ہے لیکن اینڈیا کو سوف لینڈنگ کرنے کے لیے اتنی مشکل کیوں پیش آئی اور پوری دنیا اسرو کے اس پروڈیکٹ میں کیوں انٹرسٹیڈ ہے آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں چیپکر ون چندریان ٹری چودہ جلائی دو ہزار تیس کو دو بج کر پینتیس منٹ پر چندریان ٹری کو اسرو کی طرف سے لانچ کر دیا گیا جو پنتالیس دن بعد بائیس اگست دو ہزار تیس کو مون کے سرفس پر سوف لینڈنگ کرے گا چندریان ٹری کے تین پارٹس ہیں پہلا پارٹ لینڈر موڈیول جس کا کام ہے مون پر سوف لینڈنگ کرنا اور وہاں سے روور کو ڈپلوئے کرنا دوسرا پارٹ ہے روور جو مون سرفس پر سیمپل کولیکٹ کرے گا اور ان کا کیمیکل انیلسس کر کے ریپورٹ ارث پر بھیجے گا اس کا تیسرا پارٹ ہے پروپلین موڈیول جس کا کام ہے کہ دوسرے دو پارٹس کو روکٹ سے نکال کر مون کے سرفس تک لے جانا اور پھر وہاں سے الگ ہو جانا لیکن یہاں پر پروپلین موڈیول کا کام ختم نہیں ہوتا پروپلین موڈیول روور اور ارث کے درمیان کمیونکیشن کا کام کرے گا کیونکہ روور کو مون کے ساؤس پول میں ڈپلوئے کیا گیا ہے جہاں پر ارث سے ڈریکٹ کمیونکیٹ کرنا ایمپوسیبل ہے جب ہم چاند کو زمین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بہت قریب لگتا ہے دراصل زمین کا چاند سے ڈسٹنس ہے تین لاکھ چراستی ہزار چار سو کلومیٹر دنیا میں صرف تین کنٹریز ہیں جنہوں نے چاند پر سوفٹ لینڈنگ کی ہے امریکہ چائنا اور رشیا سوفٹ لینڈنگ کرنا اتنا مشکل اس لیے ہے کہ چاند اور زمین کا آپس میں ون سائیڈ ریلیشن ہے مون کی صرف ایک سائیڈ ہی ارت کو دیکھتی ہے چاند کے ساؤت پول میں بہت بڑے بڑے ڈیپ کریٹر ہیں جہاں پر اربوں سالوں سے سن لائٹ پہنچا ہی نہیں وہاں پر تیمبریچر مائنس 230 ڈگری ہوتا ہے جس کی وجہ سے لینڈنگ کرنا بہت مشکل ہے سائیڈٹس کا ماننا ہے کہ ان کریٹرز میں 100 ملین ٹنز پانی ہو سکتا ہے اور یہاں پر ہائیڈروجن سوڈیم سلور اور مرکری جیسے ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں انڈیا بھی اس ریسورسز کی خوج میں مون پر جا رہا ہے چیپٹر تھری اگر انڈیا اس مشن میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ انڈیا کی بہت بڑی سکسیس ہوگی کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل ایک بار ٹرائے کر کے فیل ہو چکا ہے اس پورے مشن میں صرف 600 کروڑ کا بجٹ لگا ہے جو کہ انڈیا فلم ادشپور کے بجٹ کے برابر ہے اتنا سستہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا آج انڈیا پر نظریں جمعی بیٹھی ہے صرف چار سال میں اسرو فورین کنٹری کی 177 سے زیادہ سیٹلائٹ لانچ کر چکی ہے اگر انڈیا اس پروجیکٹ میں سکسیسپل ہوتا ہے تو پوری دنیا سے انڈیا کو سیٹلائٹ لانچنگ کے پروجیکٹ مل سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں